بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کی طرف سے گیارہ سو سے زائد اسامیوں کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے جس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کون کون سی جوبز ہیں ان کے لیے اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اپلائی کب سے سٹارٹ ہوگا تمام طرح تفصیلات ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا وہاں پہ کلک کیجئے گا اور ساتھ میں ایک بیل کا آہکن بنیں گا وہاں پر کلک کر کے آل نوٹفیکشن پہ کلک کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بھی جوبز ریلیٹیڈ ویڈو اپلائی کریں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اس کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے سمپلی آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آنے کے بعد آپ یہاں پر ایک ویب سائٹ سرچ کریں گے ورلد ورڈ ورڈ نیو س ای ان ورڈ نیوزن ڈاٹ کوم سمپلی آپ ٹائپ کر لیں گے جی ورڈ نیوزن ڈاٹ کوم جیسے ہی آپ سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو فرسٹ پہ ہمارے ویب سائٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کے دسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر آتے ہیں تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے اس کا انٹر فیس ہوگا آپ نے کرنا کہہ ہے آپ نے سمپلی نیچے آ جانا ہے جیسے ہی آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جی لیٹسٹو جوبز والے سیکشن میں ابھی جیسے یہ فل لوڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں پر میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی میرے پاس تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے جی یہاں پر لیٹسٹو جوبز والے سیکشن میں یہاں پر فرسٹ پر یہ آپ کو ایف ای ای جوبز کے نام سے دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے سمپلی یہاں پر کلک کر لینا ہے اگر یہ آپ کو یہاں پر نہیں ملتا تو آپ سمپلی سرچ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو اس کی مکمل دیتیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے کرنا کہا ہے سمپلی آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر اس کی مکمل دیتیل بتا دی گئی ہے کون کون سی پوسٹ ہے مکمل جو اس کی جو ہے وہ انفرمیشن یہاں پر اویلیبل ہے یہاں پر آپ کو اس کی مکمل دیتیل مل جائے گی یہاں پر یہ ایف ای 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 افیشل نوٹیفکیشن ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک اس کی نیوز پیپر میں ایڈوٹائزمنٹ نہیں کی گئی وہ بھی جلد ہی ایڈوٹائزمنٹ کر دی جائے گی اپلائی کرنے کی لاسٹ جیئر چودہ جون دوہزار اکیس ہے پوسٹوں کی بات کریں اسسٹنٹ کس طرح پوسٹیں ہیں سب انسپیکٹر انویسٹیکیشن کی پینسٹ پوسٹیں ہیں سٹینو ٹیپ اس کی پنتالیس یو جی سی کی جو بیس ایڈ جی سی کی چونتیس اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی دو سو گیارہ اس کے بعد کونسٹیبل کی پانچ سو چھینویں جو کہ سب سے زیادہ پوسٹیں ہیں یہاں پر مکمل اس کی ڈیٹیل آویلیبل ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر نیچے آئیں گے تو ان کا ایڈوٹائزمنٹ پیپر بھی آویلیبل ہے یہاں پر آ کر بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اسسٹنٹ کی ستانہ پوسٹیں ہیں جس میں میریج پر دو ہیں پنجاب کے لیے ساتھ ہیں سندھ کے لیے دو سندھ اربن کے لیے ایک کے پی کے لیے دو بلوچستان کے لیے ایک اور فاٹہ کے لیے ایک ہے یہاں پر پوسٹ نیم اس کے سامنے ریجنل کوٹہ بتا دیا گیا ہے وہ سمپلی یہاں پر آ کر آپ نے ریڈ کر لینا ہے کیونکہ اگر میں بتاؤں گا تو بیلو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کے سامنے ایج لیمٹ اس کے سامنے منیمم کالیفکیشن بتا دی گئی ہے اس کے بعد سامنے جو ہے وہ فیزیکل بتا دیا گیا ہے مطلب ہائیٹ وغیرہ چیز پوسٹ کے لیے ریکوائیڈ ہے وہ یہاں پر بتا دی گئی ہے وہ سمپلی یہاں پر آ کر آپ نے خود ہی ریڈ کر لینی ہے ٹھیک ہوگئے سب سے پہلے اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے اس کے بعد سب انسپیکٹر کی پینسٹ اسامیاں ہیں جس کے لیے جو ہے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس ٹینو ٹائپ اس کے پانتالیس اسامیاں ہیں جس کے لیے انٹرمیڈیٹ ریکوائیرمنٹ ہے اس کے لیے وہ کچھ ٹائپنگ سپیڈ مانگ گئی ہے وہ سمپلی یہاں پر آ کر آپ ریڈ کر سکتے ہیں یو جی سی کی پوسٹ ہے جس کے لیے انٹرمیڈیٹیٹ ریکوائیرمنٹ ہے اس کے بعد الڈی سی کی پوسٹ ہے اس کے لیے میٹرک ریکوائیرمنٹ ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے جس کے لیے بیچلر ریکوائیرمنٹ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کونسٹیبل کی پوسٹ جس کے لیے میٹرک ریکوائیرمنٹ ہے اور یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں پوسٹیں جو ہیں وہ کونسٹیبل کی ہیں جو کہ پانسو چھانوے پوسٹیں ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کونسٹیبل ڈائیور کی پوسٹیں ہیں جو کہ اکتالیس پوسٹیں ہیں اس کے لئے بھی میٹوک ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد سٹاف کار ڈرائیور کی پوست ہے جس کے لئے پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے گیارہ پوست ہیں ڈسپیچ رائیڈر کی چار پوست ہیں پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے نائب کاسد کی پچاس پوست ہیں پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے کپ کی تین پوست ہیں پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد چوکی دار کی چودہ پوست ہیں پرائیمری ریکوائرمنٹ ہے اور سویپر کی جو ہے وہ پچیس پوسٹ ہیں سامیہ ہیں اور پرائمری ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد یہاں پر جنرل ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا دی گئی ہے جو کہ سیمپلی آپ یہاں پر آ کر ریڈ کر سکتے ہیں وہی نارمل ہے جو کہ آپ کو ایج ریلیکسیشن دی جاتی ہے گورنمنٹ ٹرول کے مطابق کومل ٹیل یہاں پر اویلیبل ہے آپ سیمپلی یہاں پر آ کر ریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جی یہاں پر کچھ بتا دیا گیا ہے کہ سیریل نمبر دو چھے سات اینڈ آٹھ کے لیے جو ہے وہ انیشلی جو ہے وہ کوالیفائی کرنا پڑے گا فیزیکل ٹیسٹ وان میل آپ کو کرنا پڑے گا جس سات منٹ میں میل کے لیے اور کہنے جی اس کے بعد وان میل دس منٹ میں کرنا پڑے گا فی میل کے لیے کیک ہو گیا تو اگر آپ میل ہیں تو آپ نے اس حساب سے اپنی پیکٹس کرنی ہے کہ آپ نے سات منٹ میں ایک میل یہاں پر فیصلہ تیہ کر لیں پیکٹس میں اس کے بعد اگر فی میل ہیں تو آپ دس منٹ میں ایک میل کا فیصلہ فیصلہ تیہ کریں تاکہ آپ فیزیکل ٹیسٹ میں یہاں پر کلیر ہو سکے اس کے بعد یہاں پر کچھ مزید چیزیں بتا دی گئی ہیں جس کو آپ نے لازمی سے جو ہے وہ ریڈ کر لینا ہے وہی آپ نے اپنا جو موبائل نمبر دینا ہے یہاں پر جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے جو ہے وہ والا موبائل نمبر دینا ہے جو بند نہ ہو تو کیونکہ آپ کو وہاں پر جو ہے ایس ایس کے تھوئے انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی بتا جائے گا اس کے بعد یہاں پر ہاؤ ٹو پلائی کے سیکشن میں آتے ہیں ہاؤ ٹو پلائی کے سیکشن میں سمپلی بتا دیا گیا ہے کہ انٹرسٹی کینڈیٹ جو ہے وہ فی کی ویب پورٹل jobs.fia.gov.pk پر جا کر اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس کا جو ہے وہ اپلائی سٹارٹ نہیں ہوا آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بھی آپ کے ساتھ ایک الگ سے چھوٹی سی ویڈیو بنا کر شیئر کر دی جائے گی اور آپ کے ساتھ پروسیجر شیئر کر دیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس وقت سے آپ نے ابھی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ سے یہ جو اپڈیٹ ہے یہ مست نہ ہو سکے باقی یہاں پر لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ